السلام علیکم میں ہوں مجیب اور احمان چاہم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کومنٹس لکھ کر کومنٹس سیکچن میں بھیجیں اور سادہ ترین خبروں دے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فوراں ملیے کو جلاوطنی پھر جیلیں لیکن وہ اتنے بڑے کیسز ان پہ نہیں بنے جو کہ عمران صاحب پہ بن گئے کہ سٹیٹ پہ حملہ آور ہونے کا اب آپ کے رزدیک یہاں پر عمران خان کا جرم انپریسیڈنٹٹ اور اتنا بڑایا کہ ابھی اس کی دادرسی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سٹیٹ پہ حملہ کا ہے دیکھیں اور اس نے بھی میڈ دا ہوریفائنگ ازامپل جب بھٹا صاحب نے مقدم قائم کیے مخالفین پہ عبدالعلی خان پر اور غوث بچ بدنجوں پر اور ان کے ساتھیوں پر نیپ کے لیڈروں پر غداری کا الزام میں تھا نا اور ایک خصوصی ٹریبونل بنا ہیدر آبار ٹریبونل جیسے ہیدر آبار ٹریبونل اور جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا ان کا اور اس جسٹس اسلم ریاض حسین اچھا آپ کو یاد ہے ابھی جو چیف جسٹس جو تھے جی وہ لاہور آئی کورٹ کے بنے وہ اس کو اس کو لیڈ کر رہے تھے پریزائٹ کر رہے تھے تو پی اے نے جو ہے اس کا جب گفتگو شروع ہوئی مذاکرات شروع ہوئے عبدالفقائی بھٹو سے اور قومی اتحاد کے لیڈروں کے آپوزیشن کا جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد لگا لوگا بزاتا جاؤں لو ساتھ ساتھ جنرل جیاورک نے وہ پیسٹ ہوئے ٹھیک ان میں آئے چیف آب آرمی سٹاف اس ملاقات کے دوران مذاکرات کے دوران اور جیولاک کو بھٹو صاحب لے کے آئے مذاکرات میں ہاں جی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیدر آبار ٹریبونل ہے نا یہ نہیں ٹوٹ سکتا یہ بڑا سنگین معاملہ ہے ٹھیک یہ کس نے کہا جنرل زیاؤلہ جنرل زیاؤلہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ٹھیک کیونکہ جو آپوزیشن کے لیڈرز کو آپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے کہ جیگرداری کا معاملہ ہے یہ ہے وہ ہے اس کو ختم کرے ٹھیک 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 انہوں نے کہا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی سے تو سر اس کا عمرال خان سے پیرل کیا ڈرور ہے مارشلاللہ گیا پھر ٹھیک پھر کیا ہوا جنرل زیاؤلہ کا آگئے عبدالولی خان بیمار ہوئے ان کو سی ایم ایچ ملتقل کر دیا گیا وہاں کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو وہ جملہ ہسٹوارک بتائیں انہوں نے تاریخ کی جملہ بولا ولی خان نے زیاؤلہ کو کہا انہوں نے کہا جنرل صاحب قبر ایک ہے اور آدمی دو ہیں یا آپ یا وہ یا آپ یا بھٹو ٹھیک اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ ہیدر آباد ٹریبونل ٹوٹا آپوزیشن بائزد بری ہوئی نہیں رہا ہوئی عبدالولی خان ان کے ساتھی رہا ہوئے واہ ان کو بحال کیا گیا بلوچستان میں امن چین ہوا آج بھی ریلونس بتائیں عمران خان سے کیا بنتی ہے اب آپ کو ایک رمانے میں آپ کہتے ہیں بڑا سنگین مقدمہ ہے اب وہ ختم ہو گیا وہ اب اس کے بعد موسم بدلتا ہے مقدمہ واپسی پھر جنرل زیولہ کی ویسے بدلا دیکھنا تو اب یہاں پہ کس کو تلاش کریں آپ دیکھیں ایوب خان نے شیخ موجیب الرحمن پر اگر تلہ سادش کیا پھر ویڈرو کر لیا بڑا مقدمہ ہے جب وہ گول میں کانفرنس ہوئی ختم ہو گیا انہوں نے کہا ان کو لائیں ان کو لانے ان کو لایا گیا مقدمہ واپس لے لیا گیا پاکستان کی تاریخ کیا ہے آپ مجھے بتائیں یہ اتنے مقدمے قائم کیے گئے ہیں کہ مقدموں کا تاثر دائل ہو گیا ہے کسی آج تک آپ نے سنا ہے کسی کی عدت کے بارے میں مقدمہ چل رہا ہو طلاق کے طریقے کے بارے میں چل رہا ہو بھئی آپ ایک آپ نے طلاق دیگ خاتون کو اس نے دوسری شادی کر لی اب عدت کا مقدمہ وہ سابق شوہر دائل کر رہا ہے عدت میں شادی ہو گئی تو نہ کوئی مقدمہ کبھی ایسا ہوا ہے اب دیکھ تو لیا ہے دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے تو کیا رہے گی یہ پاکستان اسلامی تاریخ میں ایسے مقدمے سنے ہم نے تو اگر یہ دھنکی بات کرتے نا جب آپ اگزیجریٹ کرتے ہیں تو عمران خان کیا کرے معافی تو انہوں نے مانگنی نہیں کس بات کی معافی یہ جو نو مہی کے واقعات ہیں ان کی اوہ بھائی میرے پہلے تو ثابت تو ہو نا ٹھیک ہے انہوں نے بھئی ان کے کسی نے جو بھی تجاوز کیا ہے آپ اس پر صدا دے رہے ہیں ان کو سوال یہ ہے کہ آج اگر عمران خان کی پارٹی جیت کیا جاتی ہے پھر تیگر مردوان کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے ایک نظم پڑھ دی تھی ہمارے محراب ہمارے مہرچے ہیں ممبر ہمارے یہ ہیں انہوں کا جی ڈسکوالیفائی یہ علاقہ نہیں لڑ سکتا جب ان کی پارٹی جیت گئی پھر وہ آئے مقاریفائی ہو گئے لیکن اویسا آپ کی پارٹی تو میں خاصے ہی اس وقت عمران خان کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ووٹ کرے گا نا بہتکو ٹھیک صرف آپ کی پارٹی تو میں یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے نشان سے محروم لگے ہو جائے جو اس وقت چنرلی اپٹیشن اکبر ایس احمد کی یہ دیکھیں نا ابھی آپ نے دیکھ لیا تاریخ کے ظلم بھی آپ نے دیکھ لیے اور تاریخ کا جو مورخ ہے اس کا ظالم قلم جو ہے وہ سچائی کی بات لکھ دیتا ہے اور آج نہیں پڑی جائے گی تو کل پڑی جائے گی اور جب پڑی جائے گی تو پھر یہ باتیں جیسے ریدائیت ہو رہی ہے اسی پیسروں کے مطلق دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے سنا جائے یہ ہماری شامی صاحب نے جو ایک تاریخ کے حوالے سے بہت ساری مثالت دی ہیں وہ درست مثالت دی ہیں اس کے اندر بلکل تو یہ بات یہ ایسے نہیں ہے اب جہاں پہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی معافی مانگ لیں معافی نہیں مانگی تو پھر وہ سواب رکھتے تو نہ کردہ گناہ کہ معافی تو وہ کبھی نہیں مانگیں گے کیونکہ یہ تو ایک اور کیسٹ پلین تھا ہم بار بار ہم کہتے ہیں آپ جوڈیش انکواری کراتے ہیں جوڈیش انکواری کے جو جو بندے ملوث تھاتے ہیں ان کو ضرور صدا ملتی لیکن آپ اس کے بنیاد سے بغیر انکواری کہ آپ بندوں کو بگر کے کہیں پورے ایک پارٹی کے اوپر دھردے ہو اور کچھ ایمن کو بھی بنا کے تو یہ ترکھے کار غلط ہے عمر صاحب یہ آپ بلا ہو جائے جی جی ویس صاحب جی جی ویس صاحب ایک ابھی بات یہ کر رہے تھے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی آرٹیکل 63 ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ جی اس کو دیکھو جی وہ بھی ری رائٹ وہ سنگ یہ ہے کہ آرٹیکل 63 اے جو ہے وہ تو ایک بڑی جیٹیل جیجمنٹ ہے پانچ جیجز میں دی ہوئی ہے اس کے اوپر تو سر اس پر آلک پروگرام کریں گے عویس صاحب ایک منٹ دے دیجئے بریک سے پہلے عامر صاحب مافی کیوں مانگے عمران خان جبکہ انہوں نے نو مائی کا کچھ کیے ہی کچھ نہیں وہ ثابت ہی نہیں ہوا بگول عویس صاحب کے تو جو شامی صاحب نے ماضی کے عراق پلٹے ہیں پھر اس کا انتظار کیجئے کور کمانڈر فارمیشن کمانڈر سارے اپنی پریس لیزیں واپس لے لیں کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھا تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کلیارٹی سے آئے نا سامنے یا سٹیٹ پہ حملہ ہے یا نہیں ہے پرچے ہیں تو عدالتوں میں لے جائیں ابھی یہ ثابت ہونا باقی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اور بہت کچھ کہا جا چکا ہے پرسیپشن تو بن گئی نا سر یا پھر مانیٹرنگ جاج لگ گیا یا پھر مانیٹرنگ جاج لگ جائے کیابنٹ بھی سوچتی یہ فارمیشن کمانڈ بھی سوچتی ہے یہ فوج بھی سوچتی ہے کتنی پرسیپشنز یہاں بنی ہیں موسیقی